السلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے ویلکم ٹو انم سکین کیر تو آج کی ریمڈی آپ کی سکین کو بہت زبردست سا ریزرٹ دینے والی ہے بلکل ایسے ہی جیسے کوئی مہنگا ہائیڈر افیشل ہی آپ کی سکین کو ریزرٹس دے سکتا ہے تو یہ ریمڈی بہت ہی جڈ پر تیار ہوگی جو کہ آپ کے کچن میں چیزیں آویلیبل ہوتی ہیں ایزی لی آپ کے کچن میں دستیاب ہوں گی آپ نے بس اٹھانا ہے اور اس ریمڈی کو بھنا کے یوز کرنا ہے اور فیڈ بیک سے مجھے ضرور اگاہ کرنا ہے تو ہمیں سب سے پہلے چاہیے ہوگا ٹومیٹو ٹومیٹر جو ہے وہ بہت اچھا ایک ویٹمن سی سے بھرپور چیز ہے جس کو ہم اپنی سکین کے اوپر لگا بھی سکتے ہیں اس کو کھا بھی سکتے ہیں بائی داوے ٹومیٹر جو ہے وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور میں اس کو کھاتی بھی ہوں اور اپنی سکین کے اوپر لگاتی بھی ہوں تو آپ نے دونوں کام کر لینے ہیں تو ہمیں اس کو اچھے سے گریٹ کر لینا ہے آپ چاہیں تو اس کو مکسی میں ڈال کے اچھے سے گرائنڈ کر لیں یا بلینڈ کر لیں تو آپ کے پاس جو مکسچر آج ہے گا وہ آپ نے اس کو یوز کرنا ہے اور باقی جو پلپ ہے آپ اس کو ایزا سکرپ کے طور بھی بھی اپنی سکین کے اوپر اپلائے کر سکتے ہیں تو یہاں پر تھوڑا سا ٹائم لگے گا گریٹ ہونے میں بہت اچھا سا ایک انگریڈینٹ ہے آپ صرف ٹماتر کو اپنی سکین کے اوپر جو ہے وہ رب کر لیتے ہیں تو آپ کی سکین ایک دم سے برائٹن اپ ہو جاتی ہے آپ کی سکین کا کولیجن جو ہوتا ہے وہ ایسے لگتا ہے جیسے آپ نے سکین کے اوپر بہت سارا کولیجن جو ہے وہ ایزا سیرم کے طور پر اپنی سکین کے اندر پینیٹریٹ کیا ہے تو نیکسٹ انگریڈینٹ ہمیں چاہیے لیمن لیمن آپ کی سکین کے اوپر سے محل کچھ ہے گندگی کو اتارنے کے لئے بہترین انگریڈینٹ ہے اور اس میں بھی ویٹمن سی ہوتا ہے برپور طریقے سے یہ آپ کی سکین کو لائٹن اپ کرتا ہے اور آپ کی سکین کو بہت اچھے سے برائٹ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ویٹمن سی کا کیا کام ہوتا ہے آپ کی سکین کے اوپر کسی بھی طرح کی ڈارک سپورٹس ہیں پگمنٹیشن ہیں یا پھر ملازمہ ہے تو اس کو بہت حد تک جو ہے وہ ریڈیوز کرنے میں ہیلپ فل ہوتا ہے تو آپ نے ان دونوں چیزوں کا جو ہے وہ جوز نکال لینا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اس میں کیا ایڈ کرنا ہے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتی چلوں کہ آپ اگر ابھی تک میری چینل پر نیو ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں تو اس کے بعد ہم نے اچھے سے اس جوز کو سٹینر کی مدد سے سٹین کر لینا ہے اور آپ نے بھی اسی طرح سے آرام آرام سے کر کے جو ہے وہ اس کو سٹین کر لینا ہے آپ چاہیں تو ململ کی کپڑے میں اس کو ڈال کے سکویز کر سکتے ہیں اور اس طرح سے آپ کا جو ہے وہ بہترین سا جوز نکل کے آجے گئے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس جوز جو ہے وہ نکل آیا تھا تو یہاں پر میں نے انگریڈینٹ ایٹ کیا ہے رائز فلور رائز فلور کے اوپر میں ہمیشہ سے بات کرتی چلی آئی ہوں تو مجھے اس کے اوپر اب بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے خیال سے کیونکہ اس کے بینیفٹ کے اوپر ہمیشہ ہر ویڈیو میں میں نے بات کی ہے جس جس ویڈیو میں رائز فلور ایڈ کیا ہے میں نے یا یوز کیا ہے اس میں میں نے اس کے بینیفٹ کے اوپر بھی بات کیا ہے تو نیکس انگریڈینٹ ہم یہاں پر لیں گے وائل ٹرمیرک اگر آپ کھانے کی حلدی یوز کریں گے تو وہ بہت زیادہ سٹین چھوڑے کہ آپ کی سکین کے اوپر آپ کی سکین پیلی پڑ جائے گی اور یقین کریں کہ آپ کی سکین کے اوپر سے وہ داگ بہت جلدی جائے گا بھی نہیں تو آپ نے ہمیشہ ریمیریز کے لئے وائل ٹرمیرک ہی یوز کرنی ہے تو یہاں پر آپ نے ان دونوں ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر کے ایک بہترین سب پیسٹ بنا لینا ہے اور اس کو اپنی سکین کے اوپر اپلائے کر لینا ہے ٹونٹی منٹ کے لیے اور ٹونٹی منٹ کے بعد آپ نے اپنی سکین کو ہلکے ہاتھوں سے مساج کرتے ہوئے رب کرتے ہوئے اپنی سکین کے اوپر سے اس کو اتار لینا ہے اور دن آپ نے جو ہے سادے پانے کے ساتھ اس کو دھو لینا ہے تو آپ دیکھئے گا کہ آپ کو بہترین ریزرٹس ملیں گے آپ نے رمضان میں اس کو کر لیں تو بہترین ریزرٹس آپ کو یہ تک ملیں گے ملوں گی نیکس ویڈیو میں